بسم اللہ الرحمن الرحیم this is آمنا and today we will discuss about prophethood یہ آپ کے سامنے ایک اسلامی tree میں نے ڈرو کر دیا ہے جتنے بھی میں اسلامیت کے لیکچرز اپلوڈ کروں گی یہ ان سب کی جان ہے یہ آپ لیکچر لے لیں گے اس کے بعد آپ کو قرآن پاک کی تفسیر پڑھنی آ جائے گی آپ کو ایک پورا پیٹرن سمجھ آ جائے گا کہ بھئی پہلے کون سے نے بھی آئے کس طرح یہ پورا سلسلہ شروع ہوتا ہے let me remind you one thing یہ ویڈیو ابھی ہی دیکھنے سے پہلے ہی ابھی زیادہ زیادہ مسلمانوں کو forward کیجئے کیونکہ یہ بہت important چیز ہے ہم جب بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں بنی اسرائیل کا ذکر آتے ہیں ہم جب بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں حضرت حود علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق حضرت اسمائل مطلب ان کے نام جن سے یہ بار بار repeat ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ confuse ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی پہلے کون آیا تھا تو آج آپ کی ساری confusion ختم ہو جائے گی اور let's start lecture اچھا جیس سب سے پہلے جو نبی آئے ہیں وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام ٹھیک ہے ان کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے آگے حضرت حود علیہ السلام اور حضرت سالیح علیہ السلام ٹھیک ہے اچھا میں آپ پہ بتا دوں کہ میں جو بہت famous famous جو نبی ہے میں ان کو یہاں پر discuss کر رہی ہوں نبی اور رسولوں میں سے جو بہت famous ہے ان کو discuss کر رہی ہوں اگر میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کو یہاں پر discuss کرنے لگ پڑوں گی تو کچھ سمجھ نہیں آنے والی ہے ٹھیک ہے تو جو بہت famous ہے میں ان کو یہاں پر discuss کر رہی ہوں اچھا then حضرت نوح سے آگے حضرت حود اور حضرت سالیح علیہ السلام ٹھیک ہے حضرت حود علیہ السلام سے آگے حضرت لوت علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت important personality ہے ہمارے اسلام میں ان پہ الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گی جو آپ لازمی دیکھئے گا اچھا یہاں سے اب جو آگے ایک لڑی سٹارٹ ہوگی وہ بڑی important ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ٹھیک ہے اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف تھی ہاجرہ ان میں سے جو بیٹے ہوگے ہیں ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا کلیر ہوگیا اچھا جو آپ اس زمزم کی جو ہسٹری ہے جو صفحہ مربعہ کی جو ہسٹری ہے ٹھیک ہے وہ ان سے حضرت حاجرہ سے اور ان کی بیٹے سے ریلیٹ کرتی ہے وہ ہم الانگ سے ڈسکس کریں گے تو یہاں پر حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل حضرت اسماعیل سے آکے کون کون سے نبی آئے وہ الگ سے ویڈیو بناوں گی اس ویڈیو میں ہم نے صرف اتنا دیکھنا ہے کہ حضرت اسحاق سے آکے کون کون سے نبی آئے وہ انڈسٹینڈ کرتے ہیں اب اس سلائیڈ میں میں آپ کو ایج بھی بتاؤں گی حضرت ابراہیم کی ایج کتنی تھی 175 ایئرز تک کے دنیا میں رہے حضرت اسماعیل 137 ایئرز تک دنیا میں رہے اور حضرت اسحاق 180 ایئرز تک دنیا میں رہے جیسے کہ لاسٹ آئیٹ میں میں آپ کو بتا چکیوں کہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پہلے کون ہوئے تھے حضرت اسماعیل پہلے ہوئے تھے اور ان کے چودہ سال بعد حضرت اسحاق ہوئے تھے حضرت اسحاق کے بعد حضرت ایوب بھی ایک نبی آئے تھے کلیر ہو گیا حضرت اسحاق کی جو ایج تھی وہ ون ایٹی ایئرز تھی اب حضرت اسحاق کے جو آگے بیٹے تھے وہ حضرت یکوب تھے حضرت یکوب بھی ون فورٹی سیون ایئرز تک دنیا میں زندہ رہے اب حضرت یکوب سے جو آگے نسل چلے گی اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یکوب کے بہت سے بیٹے تھے ان کی بہت سے بیویاں تھیں مطلب کہتے ہیں کہ نائنٹی سے ہنڈرڈ تک ان کا پورا خاندان تھا ان کی بیویاں ان کے بچے ان کے بہویں وغیرہ سب ملا کے کوئی نائنٹی سے ہنڈرڈ تک ان کا ایک پورا خاندان تھا تو حضرت یکوب کے بہت سے بیٹے تھے اور ان کی مطلب کے جو پوری نسل تھی اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور ان کے نسل کو یہودی بھی کہا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے ایک بیٹے کا نام تھا یہودہ جس کی بیس پہ اس کے نسل کو یہودی کہنا شروع ہو گئے تو بنی اسرائیل بہت فہمس ہے آپ سورت بکرا پڑھیں اس کے تفسیر میں بار بار بنی اسرائیل بنی اسرائیل کا ورڈ یوز ہوگا تو اب آپ نے کنفیوز نہیں ہونا تفسیر پڑھتے ہوئے کہ بنی اسرائیل کس کی قوم کو کہا گیا ہے حضرت یکوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام ٹھیک ہے ان کو نبی بنایا گیا دین اور حضرت یوسف علیہ السلام ون ٹونٹی ائرز تک دنیا میں رہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے کوئی بیٹے نہیں تھے بنی اسرائیل کی ہی نسل سے آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہیں وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے جو کہ ون ٹونٹی ائرز تک زندہ رہے اور پھر حضرت حارون علیہ السلام ان کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت سلیمان حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت سلیمان حضرت دعوت علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان کو بڑی سٹرونگ بڑی پاورفل قسم کی حکومت اللہ تعالیٰ نے دی تھی یہ پرندوں کی بھی لینگویج کو انڈرسٹینڈ کر سکتے تھے تو حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یاد رکھنا ہے جہاں پہ ریلیشنشپ آتے ہیں میں نے وہاں لکھا ہوا ہے کہ بیٹے 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 جہاں پہ ریلیشنشپ نہیں آتا وہاں پہ میں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو حضرت دعوت علیہ السلام کی بیٹے تھے حضرت سلمان حضرت سلمان کے بعد حضرت الیاس آئے ہیں as a prophet then حضرت یونس علیہ السلام ہے اور یہ ساری ایک لڑی چل رہی ہے یہ ساری بنی اسرائیل سے ہی نبی آتے جا رہے ہیں کلیر ہو گیا اب بنی اسرائیل میں سے جو نیکسٹ نبی آئے ہیں وہ تھی حضرت ذکریہ علیہ السلام حضرت عمران علیہ السلام اور حضرت یحیاء علیہ السلام اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی سٹوری اس کو انڈسٹینڈ کر لیں حضرت ذکریہ علیہ السلام اور حضرت عمران علیہ السلام کا آپس میں ایک ریلیشنشپ تھا وہ ریلیشنشپ کیا تھا اس کو انڈسٹینڈ کر لیں حضرت عمران علیہ السلام کی وائف ان کا نام ہنہ تھا ان کی سسٹر مطلب ان کی وائف کی جو بہن تھی ان کے شادی حضرت ذکرہ سے ہوئی ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ یہ جو حضرت عمران کی وائف ہے وہ حضرت ذکرہ کی سالی لگیں اب حضرت ذکرہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور حضرت عمران علیہ السلام کی جو وائف تھی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے گھر بیٹا ہوتا ہے تو میں اس کو دیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کر دوں گی لیکن اللہ نوز بیٹر اور حضرت عمران کے گھر ہوئی بیٹی جس کا نام کیا تھا حضرت مریم علیہ السلام کلیر ہو گیا اب کچھ عرصے بعد کیا ہوا کہ حضرت مریم کی جو والدہ تھی ان کی وفات ہو گی پھر حضرت ذکرہ علیہ السلام نے کیا کیا حضرت مریم علیہ السلام کو اڈوپٹ کر لیا کیوں کیونکہ حضرت ذکرہ علیہ السلام کی جو وائف تھی وہ حضرت مریم علیہ السلام کی کیا لگی خالہ لگی کلیر ہو گیا اب حضرت ذکرہ نے ان کی سارے کے سارے پرورش کی اور پھر ہوا ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے بغیر بغیر حضرت مریم کی شادی کیے بغیر شہر کے حضرت مریم کے ہاں پیدا کیا ایک بیٹا ٹھیک ہے جس کا نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان سے تھے یہ آخری نبی آئے بنی اسرائیل میں سے کلیر ہو گیا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے موجزات دیئے اتنے موجزے ان کو دیئے ہیں جی اتنے زیادی ہیں کہ اتنے موجزے کسی نبی کو نہیں دیئے یہ بن کے کہ اپنی ماں کی گود میں ہی بولنا شروع ہو گئے تھے کلیر اب اس ٹائم جو احسائی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور ان کی طریف احسائیوں کی طریف جنسی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ان کے حکمات کو جانا لیکن جو یہودی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے کلیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خانسی دینے لگے تھے دنیا میں ان کے نام ماننے والے اللہ کے نام ماننے والے لیکن اللہ تعالیٰ نے گیا کیا کہ ان کو زندہ اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے دوبارہ ان کو سومن پر بھیجا جائے گا اب آتے ہیں اس طرح یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اس کو انڈسٹرین کرلیں اس وقت کے جو عیسائی تھے جو کرسچنز تھے ان میں اور آج کے جو کرسچنز ہیں ان میں بہت فرق آ چکا ہے کیوں کیونکہ شرک جون سے ہے وہ بہت زیادہ ان میں آ چکا ہے اس وقت جو عیسائی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن پھر شرک آ گیا اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اکامات تھے اس کو بھول گئے اور آج کے عیسائی اور اس وقت کے عیسائیوں میں بہت زیادہ فرق ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس قوم میں بنی اسرائیل کی قوم میں جتنے مرضی نبی بھیج لو بٹ انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تو اب اس میں کوئی نبی نہیں آئے گے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں حضرت اسمائیل علیہ السلام کی جو نسل ہے اس میں بیدا کروں گا ایک نبی ٹھیک ہے جن کا نام ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اور اس نبی سے آگے مطلب اس نبی کے تھو اس طرح کا ایک دین آئے گا جو تا قیامت رہے گا آج بھی اتنے سال ہو چکے ہیں آج بھی دین اسلام مطلب ہر جگہاں پھیلا ہوا ہے کیونکہ کس نے پھیلایا ہے جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھیلایا ہے یہ ایک پورا کا پورا اسلامیک ٹری تھا اس کو اب یاد کر لیجئے یہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونا جائیے if you have any question do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet ملتے ہیں جی next hot issue کے ساتھ until then مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا stay tuned and Allah حافظ